بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماشاءاللہ باجرا جو ہےنا آلموسٹ تیار ہے ابھی منہ سے نیچے آ چکا ہوں میں منہ جو ہےنا کچھ ایسے بنایا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈنڈا دو تین چار چار ڈنڈے لگائے ہوئے ہیں اور بیچ میں یہ سپورٹ لگائی ہوئی ہے ادھر بھی اور ادھر بھی اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کے اوپر بندہ پاؤں را کے اوپر چڑھا جاتا ہے منہ کے اور اوپر جو ہےنا چار پائی ہے اور بستر ہے تو ادھر آ کے ایک بزرگیں ساتھ والے گاؤں کے وہ سوتے ہیں اور اپنے باجرے کی حفاظت کرتے ہیں آ جائیں ادھر یہ باجرے کا سٹا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ موسٹ تیار ہے اور یہ جو ہے نا یہ سارے باجرے کے سٹے ہیں ادھر آ جائیں اور یہ باجرے کی فصل ہے پوری صحیح ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اوپر سٹا ہے نا اس کو ادھر سے کٹ لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں اور باقی جو نیچے والا حصہ ہے نا یہ جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے تو ابھی یہ فصل آل موسٹ تیار ہے آل موسٹ تیار ہے تو اس کو جانوروں سے بچانا بہت 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 زیادہ ضروری ہے جانور نہیں چھوڑتے سپیشلی سور جو ہیں نا وہ نہیں چھوڑتے بائی صاحب بیچ میں گز جاتے ہیں اور تباہی مچا دیتے ہیں تو اتنی جب محنت کی ہو تو پھر دکھ ہوتا ہے کہ کوئی جانور آگے خراب کر دیتے ہو تو اس لیے پھر اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو منع کی اوپر آگے رات کو بزرگ ٹھہرتے ہیں اور چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر جانور کھیت کی اردگرد ہو تو وہ بھاگ جائے اگر بے فکر ہو کے گرس ہو جائیں گے تو جانور جو ہیں وہ فصل کا بیڑا گر کر دیں گے تو اس لیے حفاظت کرنا ضروری ہے باجرہ پرندے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا آٹا بنایا جاتا ہے اور اس کا ٹوڈا بنتا ہے جیسے گندم کو پیس کے آٹا تیار کیا جاتا ہے پھر اس سے روٹی بنتی ہے نا سیم اس سے ٹوڈا بنایا جاتا ہے اس کی روٹی جو ہے نا وہ ٹوڈا جو ہے وہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو سردیو میں بہت کھایا جاتا ہے ویلجیز میں نا اصل میں ہوتا کہا ہے ٹوڈا اوپر مکھن اور اوپر ساگ سبحان اللہ یہ آپ ادھر پلاسٹک دیکھ سکتے ہیں رات کو جب تھوڑی بہت ہوا چلتی ہے تو اس کی ہواز آتی ہے اور اس کے علاوہ اگر تھوڑی سی چاندنی رات ہونا تو یہ پلاسٹک چمنکتی ہے نارمل ہے تو اس وجہ سے بھی جانور جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں ایک وہ ادھر کر کے انہوں نے لگائی ہوئی ہے منہ سے کھیت کا ویو کچھ ایسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باجرے کے سٹے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں باجرے دا سٹا اس پہ بھی کوئی گانا ہے آئی تھنگ اور ایک اور ہے تیرے باجرے دی راکھی اڑیا مینہ بیندی وے یہ بھی کچھ گانا ہے مطلب باجرے پہ دو تین گانے بن چکے ہیں یہ تو دن کا ٹائم ہے رات کو ہم کھیت میں جائیں گے اور آپ کو دکھاؤں گا میں کہ کسان جو ہیں وہ اپنے کھیت کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں تو یہ منہ ہے یہ طریقہ آپ کو میں نے دکھا دیا ہے منہ میں نے بنایا بھی تھا اس پہ میں نے ولاگ بھی بنایا ہوا تھا کھیت میں میں نے رات بھی گزاری ہوئی ہے جنگل میں بھی میں نے رات گزاری ہوئی ہے کھانا کھانے لگا ہوں چکن ہے اور ساتھ سادہ روٹی چکن جو ہے امی جانے بنایا ہوا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ جناب مزے گاؤگا دیکھنے میں بڑا یمی یمی لگ رہا جی وہ سامنے دیکھیں بندر بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے ہمارے نا کھیت میں سور مرا ہوا پڑا ہوا ہے تو وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا یہ سامنے گیدڑ ہے دو تھے ایک جنگل میں چلا گیا اور ایک ابھی یہ باہر ہی ہے یہ سامنے آجی بندر اور اچھا خاصا بڑا بندر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ سارا بازرہ جانبوں نے خواب کیا ہوا ہے اندر آئیں یار تباہی یہ دیکھیں کیسے کھالی ہے یہ جگہ یہ جو بازرہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے نا یہ اسحاق بھائی کا ہے انہوں نے کرنی ہے اپنے کھیت کی حفاظت رات کو وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ تو اسحاق بھائی کے بیٹھے ساگر ابھی یہ ملے ہیں ادھر انہوں نے نا ٹیوول چلایا ہوئے ہیں یہ والا سارا کھیت جس میں حل چلایا ہوئے ہیں نا یہ والا یہ وہ آگے جنگل تک یہ ہمارا ہے تو یہ ہم نے اسحاق بھائی کو ٹھیکے پر دیا ہوئے ہیں اس میں انہوں نے سبزیاں کاشت کی ہیں سردیوں کی سبزیاں مولیاں شلجم وغیرہ تو اس میں انہوں نے وہ کاشت کیے ہوئے ہیں اور باقی کھیتے ہیں اس طرف ہے ادھر انہوں نے دھان کی فسل کاشت کی ہوئی ہے ابھی ٹیوول بند کرنے کا ٹائم ہو جکا ہے تو ٹیوول کو بند کرتے ہیں اور گر کو نکل جائیں گے دیکھے 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 یہ ہے صحاق بھائی جو ہے نا وہ خودی مکانے کا مکانے کو وہ بلا کے نہیں لے کے آتے ہیں یہ پورا انجن انہوں نے کھولا ہوئے یہ اس کے پورزے ادھر پڑے ہوئے ہیں سپاہی ہے ٹھیک نہیں ہو یہاں سے پھر اکڑا لائے آنہ نے لیاک کروں پر انجیون دھا باشا صحاق بھائی کھول لیتے ہیں لیکن جب سارے پورزے واپس لگانے کی باری آ جاتی ہیں پھر مشکل ہو جاتا ہے موٹر کا یہی فائدہ ہے یہاں پہ اصل میں بجلی نہیں ہے ہمارا گون یہاں سے ایک کلومیٹر دور تو ہوگا یہاں پہ بجلی نہیں ہے اس وجہ سے پھر یہاں بینا ٹیوور لگانا بڑتا ہے نہیں تو موٹر سب سے بہترین حل ہے بٹن آن پانی باہر بٹن آن پانی باہر باشو آٹھ بجے ہم آئیں گے ادھر ٹائم کیا ہو رہا ہے ابھی چھے گیارہ یہ دیکھیں یہ سارا سمان ادھر پڑا ہو گیا ہے یہ لوہے کا سمان ہے تو اگر اس کو چورا کے بیجا جائے تو اچھا خاصا مہنگا بک جاتا ہے یہ صحیح ہے وہ ادھر پائے بھی پڑا ہوئا ہے ادھر حل پڑی ہوئی ہے بالکل جنگل کے پاس اور الحمدللہ یہاں پہ سیف ہے اور یہاں پہ ہی رہے گا یہ نہیں کہ آدھے پونے گنڈے بعد یا آٹھ بجے جب ہم نے آنا تو اٹھا لیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا تو یہ سارا سمان ادھر ہی رہے گا چلیں شہب آش آیت الکرس سمائیں مجھے سب سے پہلے بسم اللہ آوز باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہی القیوم لا تاخذو سناد ولا نام لاہو ما فی السموات وما فی الارد منزل لذی یشفو اندهو اللہ بذنیه یعلم وما بین ایدیم وما خلفاہم ولا یحیدونا بشئی من علمی اللہ بما شعا واسیع فمائد م ..... ی ہوتے اور بھی جو جا جو جا وہ تھوڑے تلفز دوں گی تھوڑی سی مسٹیک ہے بہت ٹھیک ہے آپ کون ہے محمد بلال محمد بلال آپ کو کیا آتا آپ بھی سنائیں کچھ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آتا آپ کو پہلا کلمہ سنا تہہلا کلمہ سنائیں پہلا کلمہ تعیب تعیب میرے پار لا الہ اللہ محمد الوصول اللہ جلدی سے بتائیں آپ کون ہے چاچو کی اتھر پر جا صد کے ویری گوڈ کھیلیں ہمیں کھیلیں ہمیں ہم نے کھیت میں جانا ہے آٹھ بجے کے قریب تو وہاں پر دو تین گھنڈے تو ہم بیٹھیں گے تو ایسی بیٹھ کے مزہ نہیں چاہے کا ہونا تو لازمی ہے بائی صاحب امیچان ہی تر چاہے بنا دی ہے جشمین کس نے گرائی ہے بول سے گرئی ہے آگیا آگیا میرے پاس ابھی یہ ہے کس ہے آمان اصل میں ہوتا کیا ہے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں میری طرف کریں اس سائیڈ پہ میں ہوتا ہوں بچوں نے اس دیوار کے ساتھ تچ کرنا ہوتا ہے وال اور میں نے کس دیوار پہ اور دس دس گول کرنی ہوتے ہیں جو پہلے کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے میری ویڈیو بلاو اس کے ٹھیک ہے بلال کیمرا میں ہے تو وہ موبائل لیچے کر کے رول سمجھانے لگ گیا ہوا تھا چلے ایلو ویرا ٹوٹ گیا میں بھی تھوڑی دیرے بات باہر جانا ہے کھیت میں تو امی جان مجھے بتا رہی تھی باہر جانا ہے باہر جانا ہے باہر جانا ہے باہر جانا ہے اگر آپ کو پنجابی آتی ہے تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں آتی تو میں اردو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں امی جان کہہ رہی ہیں کہ کھیت میں جا رہے ہونا تو اپنے ساتھ پیاز لے جاؤ گھنڈا مین پیاز اپنے ساتھ پیاز لے جاؤ تھوڑا سا کھالو اور باقی اپنے پاس رکھو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز کی سمیل سے سام جو ہے وہ دور ہٹ جاتا ہے میں نے تو پہلے بھی سنا ہوا ہے لیکن کبھی ٹرائے نہیں کیا جو امی جان کہیں گے ہم کہہ لیں گے باقی ایسی بات میں میں اتنا یقین کرتا نہیں ہوں میں نوے لگتا نہیں ہوا آج پیائے سچی گال میں نے سچی گال ہوا ہے ہنڈرہ پرسنٹ ہنڈرہ پرسنٹ سو فیصد ساری دنیا آتے ہیں پیاز دے بہت ہے باقی میں ایسا ہے کمین باکس میں لازم ہی بتائیے کہ باقی میں اپنے ساتھ ابھی پیاز تھوڑا سا کھا لوں گا اور باقی اپنی جیب میں رکھ لوں گا تو یہ امی جان میں لئی پیاز لے کے آئی ہیں کھڑوئی بڑھائی آر بسم اللہ پڑھ کے کھا دیں بسم اللہ سارا نہیں کھانا تھوڑا سی کھانا نہیں 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 کھایا جائے گا ابھی یہ شو نہیں کرے گا لیکن اندر سے اس کی حالت خراب ہو گئی سچ بتائیں یس نو تائن سات سینتیس دوستوں کی کال آ چکی ہے کہ چلو چلتے ہیں میں جاؤں گا سکلین بھائی جائیں گے حسن بھائی جائیں گے اور ساگر بھائی جائیں گے اسحاق بھائی کے بیٹے یہ تھرماس تھرماس میں چائر ڈالی ہے تین کپ ساتھ لے لئے ہیں بندے تو ہم چار ہیں بر چلو کوئی بات نہیں بہت ہیں دہرہو مائی پان ایک سو روی ہے سیرہو ہاں پانس سو روی ہے لیا ہے بتاتا ہوں آپ کو کیوں لیا ہے امی جان سے جو بھی میں پیسے لے کے آیا تھا ان کے سنیکس اور کوکیز لیے ہیں ایک چار پائی ادھر کھیت میں مجود ہے اور دوسری چار پائی دھر سے لے کے جائیں گے مچھرالا تیل مچھرالا تیل سب سے اہم چیز تو میں بھول گیا تھا مچھر والا تیل بھائی صاحب کھیت میں مچھر بہت زیادہ ہو گیا تو تیل لے آتا ہوں وہ سامنے دکان میں بس گیا اور بس آیا مچھر بھاگ سپیشل خوشبودا تیل زیان بھائی یہ سب تیل بیس چیز ہے ٹرالی نہ منے دی لوڑ منے کی ضرورتی نہیں ہے بھائی سب ٹرالی ہو تو ٹرالی ٹریکٹر لے کے جاؤ آتا گزارو اور صبح ٹرالی ٹریکٹر اپنا لے آؤ پس پھر ٹریکٹر جی سٹارٹ کر لیا گیا ہے ابھی نکلتے ہیں کھیت کی طرف اور دیکھیں جی ساگر بھائی نے اپنا ٹریکٹر جو ہے نا لائٹ سے سجایا ہوا ہے اس کی تار جو ہے نا یہ وہ آگے ٹریکٹر کے پاس لگی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پاس رہے گی پہلے ہم چار بندے تھے ابھی ہم الحمدللہ پانچ ہو چکے ہیں فزان بھائی جو ہے نا یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے حسن بھائی جو ہے نا وہ بائیک پہ جائیں گے اور بائیک رہی ادھر باقی اپنا جتنا بھی کھانے پینے کا سمان ہے نا وہ بائیک پہ ہی ہے یہ جی اپنے گاؤں سے ہم نکل آئے ہیں باہر اور ابھی ہم بڑھ رہے ہیں کھیت کی طرف وہ 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 دیکھیں بھی اگیا کے رہ کیوں باش ہو دیا فزان بھائی جو ہے ہمارے تارچ مین ہیں تارچ ان کے ہاتھوں میں ہے جہاں پہ ہم شام کو دینا وہیں پہ ہم پہنچ چکے ہیں وہ سامنے چار بھائی پڑی ہوئی ہے ابھی ہم وہاں پہ اپنا ٹریکٹر جو ہے نا وہ کھڑا کریں گے وہ ادھر بھی وہ سامنے تارچ والا بندہ بھی ہے وہ بھی رکھوالی کے لئے آیا ہوئا ہے یہ یہ ہماری چار بھائی رہی جی ایسے اوپر سے گھوما کے لئے کے آئیں گے ٹریکٹر کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کھیت کے پورا اوپر سے گھوم کے آئیں گے ادھر سے جائیں گے ادھر سے اور ایسے اوپر سے گھوم کے آئیں گے باجرا جو ہے بڑا بڑا ہے تو پتہ کیا کرتے ہیں وہ اندر نہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں جب ان کو آواز آتی ہے الحمدللہ جی خیت میں ہم پہنچ گئے ایسے پورا چکر لگایا ہم نے خیت کا اور ابھی ترکٹر جو ہے اپنا کھڑا کر دیا ہے یہ نیچے بھی چار بھائی ہے اوپر بھی ہے جہاں پہ ہمارا دل کرے گا وہاں پہ ہم بیٹھیں گے تو کیمبرے کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہیں کتنے زیادہ ہیں وہاں پہ ہوں نے دو سانے وہاں پہ ہوں نے دو سانے پہزان بھائی نیچے کیا آئیے نہیں باہ شاہر مچھڑا دے لالاندسانو میں نے ایک باسس انہی ہے پیاز کھا لوگیاں پیاز کھا لوگیاں تو ساپنیڈے نہیں لگیا ہنڈر پرسینٹا ہنڈر پرسینٹا پہزان بھائی پہزان بھائی میں ہے سیڈیوسر میں آنکہ پتا آئی ہے مطلب ہے پہزان بھائی یہ سران ہے راشدو پھر بھی نہیں آیا یہ دکھاں بچنا بھی پائیے تیرے ہیری دیوی خاتر اتین ڈیرے کتھلائی 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 ڈیرے کتھلائ بچڑے ہمائی نالوں چلا ہمیندہ جی ڈولا سرکے بچیایا کرو ایتاوی تیار کے آہا تسی ملکے دے جایا کرو بزرگ آئے تھے ابھی چلے گئے ہیں اپنے باجرے کی طرف دیکھنے کے لئے آئے تھے تو ابھی واپس گھر جا رہے ہیں لوگ ہمارے ہمارے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں اندر ٹائم ساڑھے ناو کے قریب قریب ہو چکا ہے ابھی چائے پییں گے دے حصے دس آ رہے ہیں ایک ایک اپ چائے آئے ہائے آئے ہائے امی جانے چائے جو ہے نا کمال کی ما شاء اللہ بنائی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں اندر بھی گھوڑے بیش کے ستے تھے اور یہ جو باجرے کی راکھیا ہے یہ تھے پا میں باہر لے پہنے تھے پا میں سوئے پہنے تھے کھڑا پہتا چلے باہر لہ گنڈے چھاڑ گے میرے گا یہاں نے اندر چھاڑ گی دی سونے نباشا چھاڑا خوڑ کر نہیں ہوں یہاں تھے یہ انجلی راکھی کرنی ہے یہ انجلی راکھی کرنی ہے یہ انجلی راکھی کرنی ہے یہ انجلی راکھی جاک رہی پر امسل کا کرا ہے کہ بہترون یہ دیکھو ہے راکھی ہو رہی ہے میں سچ بتا رہا ہوں کہ نین مجھے آگئی ہوئی تھی کچھ نہیں آیا کوئی جانور نہیں آیا تو گڑے کا ملک ہے باشا کوئی جانور نہیں آیا ہم مسل میں اونچی اونچی آواز میں باتیں کر دے تھے ہمس رہے تھے ویسے جو ٹائم ہے وہ دس تائیسو اور گڑیا جو ٹائم ہے وہ ایک بج کے ایک منٹ کر لیا ہے اور ہم چلیں گے اسی ٹائم کے مطابق ہم بھی ان کو اٹھاتے ہیں بھائی ایک ہو گیا باشا ایک باشا ہو گیا ٹائم چیکا رہے آپ نے زمادہ ہی تو جا رہے ہیں باشا تو ہی آپ کو میں نے زنی ہوں گا میں ان کو نہ درانی کے لیے جا رہا ہوں یہ بھائی پی آ رہے ہیں ان کو دراؤں گا بھائی یہ آ رہے ہیں ان کو دراؤں گا یا گڑے پاچا دینا بھائی ہے اور ہوں گا ہو رہے ہیں ہوں گا ہوں گا اس قصہ می خداوری میری جانii نکل گی ٹی ہاں گا ہاں گنا پاچک پوئے کون میرے جانے میں بھائی تینے ہے جان بھائی تینے نکل گا ہے کہ گھے میں دار گے دے ہی تو گرد کم بے گنے لوگا تب تک نیمی کھے گیا میں پی تو اتر چلے تا ہاں کم بے گئے میں میں دار گئے ہاں ساچی مو جی بارلا تو نکلا ہے ہاں گیا جلدی میں جوتا بھی میں ساگر بھائی کا پہن کے چلا گیا تھا آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سکرپٹڈ ہے میں سچ بول رہا ہوں کہ کوئی سکرپٹڈ نہیں ہے یہ اپنی موج میں نکلے تھے اور میرے دماغ میں ایک دم سے یہ شتانی سوجی ہے بھائی سا یار مزا آگیا بھائی سے اس بندے کو جتنا جس کام سے منع کرو یہ اتنا وہ کام کرے گا ابھی یہ گیدڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں ٹریکٹر سٹارٹ کریں گے اور گھر کو نکلیں گے فیل حال ابھی تک کوئی جانور نہیں آیا بہت رونک ہم نے لگائی رکھی ہے اس وجہ سے بھی اس طرف کو جانور نے روک نہیں کیا ہمارا سٹاپ آ گیا ہے جی ہم یہاں پہ اتر جائیں گے اور ساگر بھائی جو ہیں اپنی حویلی چلے جائیں گے ٹھیک ہے اوکے سر الحمدللہ جی گھر پہنچ چکے ہیں رات کے پورے گھارہ ہو رہے ہیں گوڈ نائٹ سر یہ ہر اس کسان کی زندگی کا حصہ ہے جس کی زمین زیادہ ہے جس کی پانچ ہے سات آٹھ ایکڑز زمین ہے صرف چیز کاش تکر کے ہی چھوڑ نہیں دیتے اس کا خیال رکھنا بڑتا ہے جانور سے بچانا بڑتا ہے مختلف بیمارییں لگ جاتی ہیں فصل کو ان سے بچانا بڑتا ہے تو بہت بہت زیادہ ایک کسان جو ہے وہ اپنی فصل پر محنت کرتا ہے اور پھر اس کو تین چار محنوں کے بعد جا کے اس کی محنت کا پھل ملتا ہے تو دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں بہت ایزی لگتی ہوں لیکن ریال لائف میں بہت زیادہ مشکل ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویلاغ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور زین اللہ عبدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا بیار اللہ حافظ